کرناٹکا میں کسانوں کے سخت احتجاج و مخالفت کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت کی جانب سے انصداد گوکشی قانون 2020 کو پاس کر دیا گیا جس کو چیلنج کرنے کے لیے کرناٹکا ہائی کورٹ میں متعدد پیٹیشنز فائل کیا گئے ہیں انصداد گوکشی قانون کو غیر آئینی ٹھہراتے ہوئے کرناٹکا بیف مرچنٹس اسوسییشن جمعیت الخریش کے ذمہ دار و پیٹیشنر قاسم شویب الرحمن خریشی نے بتایا کہ سماج کے کئی طبقے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے اس غیر دستوری قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں اب صرف جو ہے ہمارا پیٹیشن فائل ہونے کے بعد جو ہے گورنمنٹ اڈوکیٹ اتارنی جنرل ابجیکشن ڈالنے کے لیے چھم مہینے لے لیے اتنی بڑی لاکھوں لوگوں لوگ اس کے اپر جو ڈیپنڈ ہے کیا انہیں نہیں چاہیے تھا کہ اس کی سنوائی جو ہے آٹھ پندرہ دن کے در سنونا کر انہیں کوئی ججمنٹ دے دیا جائے رہا گجرات کے اندر مہاراشتہ کے اندر لوگ جو ہے اس کے عادی ہیں بھیس کھانے کے عادی ہیں وہاں کے کلیمیٹ کے حساب سے بھیس سوٹبل ہے لیکن ہمارے کرنا ڈکا کے حساب سے بھیس سوٹبل نہیں ہے لوگوں کو دور دور تک بھیس کا تصور نہیں ہے ہمیں زبران جو ہے جو انسان نئی کھانا چاہ رہا ہے اس کو آپ کھانا چاہ رہا ہے یہ کہاں کا خانون ہے ایک تو کوویٹ کا امر دوسرا کہ جو ہے یہ لاکڈون کا امر تیسرا جو ہے اس کی گزرے معاش کی زندگی جو ہے وہ کہیں پر بھی جا کر کچھ بھی نہیں کر سکتا سلاٹر ہوس نئی کے برابر ہو گیا ہے کس طریقے سے جی رہے ہیں لوگ کیا کسی حکومت نے یا کسی کے سیاستدان نے کبھی آ کر ہمیں پوچھا ہے کہ ہمیں جو ہے کوٹ کا رستہ بتا دیئے ہیں ہر مسئلے کو جو ہے کوٹ کا رستہ ہر مسئلے کو جو ہے کوٹ کا رستہ بتا دیئے تو کیا ہم لوگ جو ہے کوٹ کے پیچھے ہی پوری زندگی ختم کر دیں گے ہمیں امید ہے کوٹ سے ہمیں انصاف ضرور بھی لے گا we have faith in the justice we are agreed to go to the court but not such a late یہ سب decisions اس پارٹ پہ stay order دینا چاہیے ہمارے کو ہمارے کاروبار کے لیے ہمیں stay order چاہیے ہمارا جو بھی معاملہ ہو وہ mobile کوٹ کے ذریعے ہو جانور پکڑ دیئے کیس ریجسٹر کر دیئے مہنے مہنے جو ہے ہم کہا اس کے پیچھے پھرتے رہیں گے ہمیں جو ہے مجرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جبکہ اتنے لاکھ آدمی جو ہے اس کا کاروبار کرنے والے ہیں اور کرنا دگا کے اندر جتنے بھی ہیں 70 to 80% جو ہے وہ non-vegetarian non-vegetarian گوشت کھانے والی خوم آپ بتائیے کہ اگر کسی کاروبار یا آدمی کو جو ہے لے جا کر کوٹ کا راستہ بتا دیئے تو کیا انہیں کاروبار کرے گا نہیں کوٹ کے پیچھے پھرتا رہے گا قاسم شعیب الرحمن قریشی کہتے ہیں کہ 1964 کے انصداد گوکشی ایکٹ ہی کا نفاظ بہتر ہے کہ اس میں گوکشی پر پابندی ہے جس پر وہ عمل پیرا بھی رہے لیکن بی جے پی حکومت کے انصداد گوکشی ایکٹ 2020 میں بیل اور سانڈ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے جو کہ ظلم اور سراسر نائنصافی ہے اب اسی مہینے انیس تاریخ کو اس معاملے کی سنوائی ہے اور شعیب الرحمن قریشی کہتے ہیں کہ انہیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے اور انہیں انصاف ملے گا جہاں تک سوال خربانیوں کا ہے جہاں تک مسلمان کے مذہبی تعلقات کے چیزہ ہیں کیوں؟ کیوں ہمارا رائٹس نہیں ہے؟ گائیں نہیں کٹیں گے چلو الحمدللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارے علماء وعدہ کر رہے ہیں ہمارے علماء جو ہے میں تاکیت پر تاکیت کر رہے ہیں چلیے مان لیے بیل کا کیا؟ یہ غریبوں کی غزہ ہے یہ پور پپل فوڈ یہ غریبوں کی غزہ ہے یہ اسے جو ہے پروٹین ملتا ہے اسے بس انتظار ونیس تاریخ کو جو ہے فائنل ہیئرنگ ہے دیکھیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے ہم لوگ بھی سینئر ایڈ وکیٹ ساپ کو رکھے ہیں غریب اور مکمار ساپ کو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ہے انصاف ہوگا ہم جو ہے بلکل 1964 ایک کے تحت جیسا گوکشی کے پر پابندی ہے وہ گوکشی کی پابندی ہم اس کو مانتے ہیں اور بلا وجہ جو ہے کو کا نام استعمال کیا جا رہا ہے کو کا نام استعمال کر کے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے بیل اور سانڈ کو بھی جو ہے پابندی لگا رہے ہیں جو یہ انکانسٹیٹوشنل ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ موسیقی موسیقی